مقبرہ آج میں جہاں کھڑا ہوں یہ ہے بدو کا مقبرہ جس کو بدو کا آوہ بھی کہا جاتا ہے اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اس مقبرے کے اندر یہ بیلڈنگ بدو نے تعمیر کی کہا جاتا ہے کہ بہادردین نسرت جان نے یہ بیلڈنگ اپنی بیوی کے لئے تعمیر کی بعد میں نسرت جان کو بھی اسی بیلڈنگ کے اندر دفنایا گیا اسی کنسٹرکشن دیکھیں تو وہی مغلانہ طریقے سے بنی ہوئی ہے ماربل کا استعمال ہے کاشی کاری ہوئی ہوئی ہے اور یہ ماربل جو آپ کو سامنے دیکھ رہے ہیں یہ بھی اسی زمانے کے ہیں جن کو سکھ دور میں بڑا نقصان پہنچایا گیا بیلڈنگ کی سائیڈ میں دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ چہتے چار گمبت بھی موجود تھے جو کہ اب موجود نہیں ہیں جنجی سنگھ کے اوفیشل شیر سنگھ نے اس کو اپنے آرمی ہیڈکوارٹر کے طور پر بھی استعمال کیا اس مقبرے کے بارے میں بہت ساری باتیں مشہور ہیں کہا جاتا ہے کہ یہ بدو کا گردوارہ تھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت میاں میر صاحب کا فولور عبدالحق کی قبر اس کے اندر موجود تھی اب یہ دونوں قبریں کس کی ہیں کیا ہسٹری ہے اس کا کسی کو نہیں پتا لیکن بگر بیلڈنگ کو ہم دیکھیں اوپر کاشکاری کا کام دیکھیں اوپر ماربل ورک دیکھیں تو ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ کسی مغل اوفیشل کی بیلڈنگ ہی ہوگی بدو کا بھٹا اس مقبرے کے بلکل پیچھے واقعہ تھا جس کو بدو کا آوہ کہا جاتا تھا اسی نسبت سے اس بیلڈنگ کا نام بدو کا آوہ یا بدو کا مقبرہ بھی مشہور ہے یہ بیلڈنگ لہور میں واقعہ ہے جیٹی روڈ کے اوپر اس کے سامنے یو ای ٹی یونیورسٹی ہے اور سامنے ہی اورنج لائن ٹرین گزر رہی ہے آنا نہایت ہی آسان ہے اور جگہ دیکھنے کی قابل ہے